بجنور کی نگینہ دیہات علاقے میں رہیوار کی دیر رات پولیس اور بدماثوں کے بیچ مٹھ بھیڑ ہو گئی بدماثوں نے پولیس ٹیم پر فائرنگ کی پولیس کی جوابی کارواہی میں دو بدماثوں کی بھی پیر میں گولی لگی ہے پولیس نے پچیس ہزار کی نامی سہید دو بدماثوں کو گرفتار کر اسپتال میں بھرتی کر آیا آروپی کسی باردات کو انجام دینے آئے تھے پولیس نے ان کے قبضے سے تمنچے و جانوروں کو کاٹنے والے ہتیار بھی برامت کیے ہیں آپ کو اتا دی کہ دنانگ پانچ فروری دوزار چوبیس کو تھانا نگینہ دیہات پولیس کو سندگ دو بیقتی واہن چیکنگ کے دوران مکفیر سے سوچنا پرات ہوئی گاؤں پرما والا کی اور سے تھانا نگینہ دیہات پر پنجی کرت مقدمہ پرات سنکھیا نو بٹے دوزار چوبیس دہارہ تین سو اٹھانوے چار سو ایک تین سو سات بہادوی میں وانشت ایوام پچیس ہزار روپے کے انعامی ہسٹری شیٹر ابھیوکت شہزاد اور فمیگی اپنے کنی ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل سے کوئی گمبیر گھٹنا گھٹت کرنے کی فراک میں پوروی گنگ نہر والی سڑک سے کوٹ دوار روڈ کی طرف آ رہا ہے سوچنا پر گرام ٹانڈا مائی داس کے جنگل میں پوروی گنگ نہر پر بنی ڈیم پر تھانا نگینہ دیہات پولیس ٹیم دوارہ موٹر سائیکل پر آ رہے دونوں ویقتیوں کو روکنے کا پریاز کیا تو بدماشوں کی موٹر سائیکل راج باہے پر بنی پولیا سے ٹکرا کر گر گئی اور دونوں بدماش پولیس پارٹی پر جان سے ماننے کی نیت سے فائر کرنے لگے پولیس پارٹی نے آتم رکشارت جوابی فائرنگ کی جس میں ایک بدماش کے داہی نے تتہ دوسرے بدماش کے باہے پیر میں گولی لگی جن کو گھائل عوستہ میں گرافتار کیا گیا ابھیوکتوں کے قبضی سے دو اویے تمنچہ تین سو پندرے بور میں تین کھوکا وچار جندہ کارٹوس تتہ ایک موٹر سائیکل سپلینڈر پلس جس میں جانور کارٹنے کے اپکرن رکھے ہوئے ہیں برامت کیے ابھیوکت گن کی گرفتاری کی کاروہی کے دوران مکھی آرکشی امیت کمار کے گر جانے سے ہاتھ ایم پیر میں چوٹے آئے ہیں مکھی آرکشی کو اپچار ہیتو سی ایچی نگینہ میں بھیجا گیا سپلہ گرفتار ابھیوکتوں کو سی ایچی نگینہ میں پراتمی کپچار کے اپرانت ایک سوارٹ ایمبولین سے جلہ اسپتال بجنور بھرتی کرائے گیا اس سمبن میں تھانہ نگینہ دہات پر ابھیوک پنجی کرت کیا گیا ابھیوکت گن نے پوشتاج پر بتائے کہ آج ہم گھٹنا کرنے کے عدیس سے نجیب آباد سے نگینہ دہات آ رہے تھے ساتھی ابھیوکت سہزاد عرف مہگی نے یہ بھی بتائے کہ پور میں بھی میں نے اپنے تین انساتھیوں گلزار پتر انیس نوازی محلہ پتھان پورا تھانہ نظیب آباد جنپد بجنور سونو بہاری عرف عرفان پتر گلام رسول نوازی محلہ مگلو شاہ تھانہ نظیب آباد جنپد بجنور واحد عرف ٹلی نوازی نگینہ کے ساتھ مل کر لوٹ چوری کی یوجنہ بنانے کے دورن پولیس ٹیم نے ہمیں پکڑنے کا پریاز کیا تھا جس پر میں نے ایوہ میرے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر جان سمارنے کی نیت سے فائرنگ کی تھی جس میں میں اور میرا ساتھی واحد عرف ٹلی موقع پا کر فرار ہو گئے تھے اور گلزار ویسونو بہاری عرف عرفان پکڑے گئے تھے اس سمجھ میں تھانہ نگینہ دیہات پر مقدمہ اپراد سنکھیا نو بٹے دو جار چوویش دہارہ تین سو اٹھانوے چار سو ایک تین سو سات بہادوی پنجی کرت ہیں ان لیکھنے ہیں کہ عبیوکت سہزاد عرف میگی اپروکت تھانہ نظیوباد کا پرچلت ہسٹری شیٹر اپرادی وے پچھس اجا روپے کا انامی اپرادی ہے تتہہ اس کے ویرود جنپت بجنور ایوام جنپت پوڑی گڑھوال اتراخن کے ویبین اس تھانوں میں کٹ ویبین تھانوں میں چوری گوکسی گینگسٹر آدھی کے قریب پندرے عبیوک درج ہیں تتہہ عبیوکت سہزاد پتر یوسف اپروکت کے ویرود جنپت کے ویبین تھانوں میں قریب آدھا درجن گوکسی عبید شرستر آدھی کے عبیوک پنجی کرت ہیں بجنور ایکسپریس کے ساتھ نسیم احمد آج راتری میں تھانہ دکھ نگینہ دیہا دوارہ تھانہ چھتر میں سندگ بکتیوں سندگ دوانوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی سندگ بکتیوں سندگ بکتیوں سندگ دوانوں کی چیکنگ کر رہے تھے تو سوچنا پرابت ہوئی کہ پرموالا کی طرف سے دو بدماز موٹر سائیکل سے آ رہے ہیں جن کے دوارہ تھانہ چھتر میں کسی سنگین واردات کو انجام دیا سکتا ہے اس سوچنا پر تھانہ دیکھس دوارہ مہ فورس کے ان کی گیرہ بندی کی گئی بدمازوں نے پولیس پارٹی سے گیرہ دیکھ کر پولیس پارٹی پر جان سے ماننے کے نیت سے فائر کیا پولیس دوارہ بھی جوابی سیلڈ بیفنس میں جوابی فائرنگ کی گئی جس میں ایک بدماز کے دہینے پیر میں اور دوسرے بائیں پیر میں گولی لگی جب ان سے پوچھ تانس کی گئی تو ایک نے اپنا نام سہجاد ارکمہگی سناب موشن اور دوسرے نے اپنا نام سہجاد سناب کیوشک نیوانسی نجیو آباد بتایا جو ہے اس میں سہجاد ارکمہگی ایک شاتر تھانہ نجیو آباد کا ایچیس ہے جس کے اوپر گوکشی چوری و گنگیشٹر کے ڈیڑھ درزن سے ادھک مقدمے پنجی کرت ہیں جس پر پولیس سجدشک مہودے دوارہ تھانہ نگینہ دیہات کے ایک عبیوگ میں پچیس جار روپے کا اینام بھی گھوشت کیا گیا تھا دوسرا عبیت سہجاد سنابی سوپر لگ بگ آدھا درزن مقدمے درج ہیں ان سے پلاسی پر دونوں کے قبضے سے ایک عویت تمنچہ اور کھوکا کارتوس و جندہ کارتوس برامت ہوا پولیس دوارہ ان کو تتکال 108 ایمولینز کے مادہم سے CSC نگینہ بھیجا گیا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے اس کاروائی میں ایک پولیس کرمی بھی گھائل ہوا جسے علاج کے لیے نگینہ دیہات بھیجا گیا ہے جس کی استی سامن ہے تھانہ نگینہ دیہات پر اس سامن میں بھیدک کاروائی پرچھلی تھے